این ایف سی یونیورسٹی ملتان میں وائس چانسلر کے عوضے پر سپریم کورٹ آف پاکستان سے برخواست شخص اکتر علی کاررو کا ناجائز ریجسٹرار نصر اللہ خان بابر ناجائز کلر کم خزانچی مغفور انور چوکتائی ناجائز کنٹرولر رسول احمد ہیڈ آف کمپیوٹر سائنس نعیم اسلم ہیڈ آف کیمیکل سادق حسین ہیڈ آف الیکٹریکل کامران بھٹے کی ملے بھگت سے قبضہ بدستور جاری ہے کیونکہ یہ تمام افراد اکتر کاررو کے بارہ سال سے زائد عرصے پر محیط ناجائز اکتار کے تمام غیر قانونی کاموں میں حصہ دار رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی زبانی فیصلے کے مطابق اکتر کاررو کا یونیورسٹی میں داخلہ فوری طور پر بند کر دیا گیا تھا مگر یہ تمام افراد چوکہ کاررو رجیم کے ہر ناجائز کام میں حصہ لیتے رہے تھے اب کاررو کے جانے کی خبر کا سن کر انتہائی عذیت میں مبتلا ہے بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر کاررو نے ان سب افراد کو دھمکی دی ہے کہ اگر میرا ساتھ نہ دیا تو نتائج میں اکیلے نہیں بھگتوں گا تم سب کو بھی بھگتنا پڑیں گے کاررو اور ناجائز ریجسٹران نصرلہ خان بابر اس سلسلے میں ایک بار آپس میں جھگڑ چکے ہیں مغفور انور چکتائی جنہوں نے کاررو کے سیکڑوں غیر قانونی چیک پر دستگت کیے ہوئے ہیں وہ بھی انتہائی پریشانی میں مبتلا ہے سپریم کورٹ سے برخواستگی والے دن اکتر کاررو نے سیدھا این ایف سی یونیورسٹی کا رخ کیا اور وی سی کا چارج کامران بھٹی کو سوم کر تین ماہ کے چھٹی لے کر خزانچی مغفور انور چکتائی سے تین ماہ کی ایڈوانس سنخواہ اور ایڈوانس لون جو کہ ساٹھ لاکھ کے قریب بن رہا تھا کا مطالبہ کیا تو مغفور انور چکتائی نے کہا کہ سر میں تو ایک کلرک ہوں میں کیسے آپ کو سیڈھ سے ہٹانے کے بعد کسی چیک پر دستخط کر سکنا ہوں جس پر اکتر کاررو نے مغفور انور چکتائی کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی اور نکالے جانے کے بعد یہ ڈیمانڈ پوری نہ ہونے کی صورت میں واپس سنوار کو یونیورسٹی پہنچ کر دوبارہ چار سنبھال لیا ایک سینئر ٹیچر سے ملقات میں ناجائز ریجسٹرار نصراللہ خان بابر کا کہنا تھا کہ وفاقی وزارت تلیم سے فون آ چکا ہے اس لئے ڈاکٹر کاررو کو یونیورسٹی نہیں آنا چاہیے تھا یہ خود تو جا چکے ہیں ہمیں بھی جیل بھیجوا کر رہیں گے سادق حسین جو کہ گزشتہ آٹھ سال سے کیمیکل انجینئرڈیپارٹمنٹ کے سرباہ کے سیٹ پر ناجائز قابض ہے کیونکہ ان کی پی ایچ ڈی دو ہزار سولہ میں ہوئی تھی جبکہ ان کے سینئر ڈاکٹر محمد سلیم خان جو کہ دو ہزار نو کے جنوبی کوریا کے پی ایچ ڈی ہے ان کو محض ایک کرسی کی خاطر اور کاررو کی خوشحامت کر کے نشانہ بنایا ہوا ہے سادق حسین پاکستان انجینئرنگ کانسل کے گزشتہ تین سال عرصے میں کرون روپے تی اے ڈی اے کی بد میں وصول کر چکے ہیں ڈاکٹر کاررو نے فیصلے کی آر میں متدد غیر کانونی کاموں کی پیش بندی بھی شروع کر دی ہے جس میں نون ایگزیکٹیو اور ایگزیکٹیو سٹاف کی یونین شامل ہیں جس کا بنیادی مقصد وفاقی وزارت تعلیم سے کسی بھی نئے واس چانسل کی آمد پر احتجاج کرنا ہے اس سلسلے میں ڈاکٹر کاررو نے اپنے علاقے نواپور سے تعلق رکھنے والے چپناسیوں جن میں منور سعید کاررو، تیب کاررو، سغیر کاررو، تاہر کاررو، فہیم کاررو، رانہ اقبال وغیرہ شامل ہیں ان سب غریب دھرانے کے سٹاف کو اپنے مقاصد پورا کرنے کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں یاد رہے کہ دوہزار سترہ میں جب صدر پاکستان نے اختر کاررو کو وی سی کی عوضے سے ہٹایا تھا تو تب بھی کاررو نے اپنے بچاؤں کے لئے یونین بنائی تھی مگر ہائی کورٹ سے سٹی آرڈر ملنے کے فوری بعد ان جونینز کو غیر فعل کر دیا گیا تھا دوہزار سترہ میں بھی کاررو کو دفتر سے نکالنے کے لئے آرپی ملتان کو لیٹر لکھا گیا تھا کہ این ایف سی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی کورسی پر کابز اختر کاررو کو سیٹ سے ہٹائے جائے جس کے بابت پولیس بھاری نفری این ایف سی پہنچی مگر سٹی آرڈر کی بابت آرپیو کو واپس جانا پڑا کورسی کی حفظ نے اختر کاررو کو اتنا مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنی کورسی کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور کسی بھی غیر قانونی کام کو ہاتھ میں لیتے ہوئے غری ملازمین کو اپنے مضموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں